بھارتی ریاست کریلا کی مسیحی تنظیموں اور رہنماوں نے کہا ہے کہ ریاست منیپور میں گرجہ گھروں پر حملے پہلے سے تیار منصوبے کی تحت کیے گئے ہیں اور ریاست میں ہونے والے تشدد کے پیچھے بھارتی اور جنتا بارٹی کی قیادت کا ہاتھ ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ریاست کریلا میں کیتھلیک ویشپس کونسل کے ترجمان نے منیپور میں مسیحی اداروں پر حملوں پر بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے شمالی کریلا میں خلاسری کے آرچ پیشیب نے منیپور میں ہونے والے تشدد کا دو ہزار دون میں کچھ راحت میں مسلمانوں کے قتل عام سے معاصلہ کیا کریلا کیتھلیک ویشپس کونسل کے ڈپری سیکٹری جنرل فادر جیکب جی پالا کا اپنی نے بھارتی ذرائع ابلاغ کو بتایا کہ ایسا کیوں ہے کہ تمام تشدد کا نشانہ صرف ایک کمیونٹی ہی اگر یہ دو نسلی برادریوں کے درمیان جھگڑا ہوتا تو دونوں طرف سے نقصان ہوتا لیکن وہاں سے گلچہ گھروں کو ہی تباہ کیا گیا ہے انہوں نے کہا ہمیں منیپور میں مسیحی مذہبی رہنماؤں کی طرف سے پیغام ملا کہ تشدد کا نشانہ کلیسیہ مسیحی ادارے اور خاص طور پر مسیحی لوگ ہیں ریاست کا دورہ کرنے والے کچھ صحافیوں کے ذریعے ہی دنیا کو معلوم ہوا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے ہم اس وقت بہت فکر مند ہو گئے ہیں جب ہم بتایا گیا کہ میتھیوں اور کوکھیوں دونوں سے تعلق رکھنے والے مسیحیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں جب ہم نے وہاں کی چرچ رہنماؤں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی یہی بات بتائی کریلا کے رکن پارلیمنٹ ہیبی ایڈن نے کہا یہاں تک کہ بی جے پی کے مسیحی ارکان سمی اور بی جے پی حامی مسیحی بھی وہاں خود کو گیر محفوظ محسوس کرتے ہیں جو ہم سب کے لئے انتہائی تشبیش کا باعث ہے انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح دوہزار ساتھ میں اڑیسہ کے علاقے کندھمال میں ہوا تھا کچھ ہندو تنظیموں کی طرف سے مسیحوں کے خلاف منفی پروپوگینڈا بھیلانے کے بعد مسیحوں کے خلاف منصوبہ بند حملے کیے گئے اس طرح کی منفی محمد نیپور میں ایک کمیونٹی کے خلاف چل رہی ہے ہم کسی کا نام نہیں لینا چاہتے لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ میں فات پرست درو منفی محمد چلا رہی ہے